اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بیوارز جی آپ لوگوں کی خدمت میں کاشک پال حضر ہو چکے جی شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ یار آج فاسٹے آف رمضان ہے تو سہری کا دن ہے تو سہری کرتے ہیں پہلا روزہ ہے تو ایک دو ہمیں رات کو پتا چلا جی سوہ دس بجے پتا چلا جی کل ہمارے پاس جی روزہ ہے اور دوسری بات جی اکیتری شدید بارش ہے تو بہر ہر چیز بھیگی پڑی ہے بارش بھی کافی زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جی بارش کے ساتھ ہم نے سہری بھی کرنی ہے تو سارے مسئل ایک ساتھ کھڑے ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ہمارا دل نوجوان ہے روزہ رکھنے کے لیے ہم تیار ہیں تو رکھیں گے انشاءاللہ بڑھ کے رکھیں گے سارے روزے رکھیں گے تو پہلا روزہ تھا پہلی سہری تھی تو میں صبح صبح اٹھ گیا ہوں تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ اٹھے ہیں نہیں آپ نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں تو کافی سارے مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ کاش بھئی ہم روزہ نہیں رکھ رہے جی کونسا روزہ ہے جو ہم اس وقت دس پہ جی بتا رہے ہیں میں نے کہا بھائی آپ رکھیں روزہ رکھیں پھر آپ ہمارے ساتھ عید کریں گے پھر آپ کا وہ روزہ بھی گیا یہ بھی گیا میں نے کہا ایسا نہ کریں آپ پورا روزہ رکھیں تو جی روزہ رکھتے ہیں تو چلتے ہیں بہر کی طرح ویلوگ بھی دکھاتے ہیں اور صبح کی روٹین شیئر بھی کرتے ہیں تو سہری کی تیاریاں ہونے لگی ہیں اچانک جو ہے روزہ بن کے اور پھر جو ہے اچانک جو ہے روٹی بگانے پڑھ کے چلتے ہیں جی سہری کے لئے روٹی بنا رہی ہے تو بھابی جو ہے روٹی بنا رہی ہے یہ دیکھیں جی طوے پر روٹی ہے تو یہ میں نے کھا نہیں ہے پہلے پہلے عموماً میں کھا لیتا ہوں اس کے بعد دوسرے کھاتے ہیں ویور جو بہر سے راشد بھائی آ رہے تھے تو ان کو میں لینے جا رہا ہوں وہ کہتے ہیں بہر لکھ لو مجھے ڈر لگ رہا ہے میں پرانے گھر آیا ہوا تھا تو وہاں پہ بھائی کے پاس چلتے ہیں تو یار سرتی بھی ہے تھوڑی سی میں نے جو ہے کیپ لیو تو دور اوپن کر کے چلتے ہیں بہر راشد بھائی کا ویڈ کرتے ہیں وہ بھی بھائی کھاتے ہیں آپ کی سہری ہے صبح صبح یار رہا طرف کی چلی کی چلے میں نیچے دیکھتا ہوں تو ویور صاحب پیچھے دیکھیں جی راشد بھائی آ چکے ہیں میں نے بتایا تھا میں لینے جا رہا ہوں تو آ چکے ہیں یار اس سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں سرتی نہیں لگی یار آپ کو دیکھیں یہ جے صاحب بننے ہوئے ہیں در لگا ہے در لگا ہے در لگا ہے کس چیز کا در لگا ہے یار اتنا رات پہ تین بجھ رہے ہیں اور اتنا سلاک درخت بغیرہ ہیں پھر در بہت لگا ہے یار اس سے در لگا ہے میں اس لیے پھر چشمہ پہلے ادھر ادھر کچھ نظرات نہیں تھا بس سامنے بس وہ نظر تھی یار دیکھیں جی آر طرح گھپ اندھیرہ ہے کچھ نظر نہیں یار راشد بھائی کو یار میں کہہ تو ادھر نا اگر ہوریر مووی بنانی ہو تو نا وہ ہم سے رابطہ کرنکو اگر جگہ چاہیے تو رات کے وقت یہ ہی بنائے گی ایسا سنسان والی جگہ ہے بس سے کیا بہت آہا سنسان جگہ ہے یار بڑی سردی بھی لگ رہی جتنے بڑے دلیر ہیں تو یہاں سے یہاں چل کر دکھا دیں نا آپ بس کہیں گے کہ رات کئی نہیں جانا جو چومی چومی لیلوں کوئی مسئلہ تو نہیں مسئلہ ہے سہریو بھی کرنی ہے سہری کرنی ہے ویورس چلتے ہیں سہری کرتے ہیں ٹھیک ہے آج جو ہے ڈیلی کا ویلوگ آیا کرے گا آپ لوگوں کے ساتھ آج ہمارے گھر کون آنے والے ہیں بتا نا یار ویورس کو بتا مجھے کیا بتا لاشٹ میں بتائیں کہ یار سرپرائز دیں گے دو لاکھ سبسکرائبرز ہیں دو چینلز کے ان کے پاس بڑی مشہور ہستی آج افطاری پہ میری رات کو بات ہو گئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ کاشے بھئی افطاری آپ کے ساتھ کریں گے دیکھتے ہیں آج شام کو پھر کیا ہوتا ہے بڑی مشہور ہستی آ رہے ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کریں گے تو ابھی جو ہے سہری کرتے ہیں صبح صبح یہ جی افطاری کے لیے تیاریاں ہونے لگی ہیں تو میں جو چکن لے کے آیا تھا آج جو ہے چکن کا جو ریٹ بتایا گیا ہے وہ چار سو چالیس تھا شکر ہے کچھ بہتر ہو گیا ہے جی سات سو سے لے کر چار سو چالیس پر آ گیا تو چکن بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ جی آلو بھی ہے پڑے تو یہ تیاریاں ہو رہی ہیں بیوز جو ہے بارش کے پانے یہ بھی یہاں پر تیارا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دشواری ہوتی ہے آنے جانے میں بائک بھی فسل سکتے ہیں یہ ساتھ بارش کی وجہ سے ایسا ہوا فصلوں کی جو لائیو حالات ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فصلے بھی مکمل طور پر جو ہے اس وقت لیٹ چکی ہے لیکن ہر کسی اپنا نصیب ہے جو اللہ پاک کو مذہور تھا وہ ہو کر ہی رہنا ہے تو آج کا ویلوگ کا ایک ستام یہی پہ کرتا ہے امید ہے کہ میرے چاہنے والوں کو آج کا ویلوگ اچھا لگا اگر ویلوگ اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائے کہ آپ فیس بک پیج کو فالو کرتے جائے اور ویڈیو کو شیعہ لازمی کرتے جائے کہ ہم ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ساتھ آپ تجازہ طلب کریں تیکھ جی اللہ آپ